جبکہ موہ کے کینسر کا سبب بننے والا یہ گھٹکہ جانوروں کے خون اور چونے سے تیار کیا جاتا ہے کراچی سمیت حیدر آباد اور اندرون سندھ انسانی صحت کے لیے زہر سمجھے جانے والے گھٹکے کی فروخت سرعام جاری ہے گھٹکے کی فروخت پر گزشتہ روز سندھ کابینہ کی جانب سے سخت پابندی بھی آئیت کی گئی ہے کراچی سمیت حیدر آباد اور اندرون سندھ میں انسانی صحت کے لیے زہر سمجھے جانے والے گھٹکے کی فروخت کا عمل سرعام جاری ہے گھٹکے کی فروخت پر گزشتہ روز سندھ کابینہ کی جانب سے سخت پابندی آئیت کر دی گئی ہے گھٹکے کی تیاری اور بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے مگر اس کے باوجود بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں گھٹکہ آسانی سے دستیاب ہے گھٹکہ مو کے کینسر اور دیگر جان لیوہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے گھٹکے کی تیاری میں گھٹیا کالٹی کا چونہ جانوروں کا خون اور گھٹیا کالٹی کی چھالیا اور مقصود قسم کا کیمیکل بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے ایک دفعہ استعمال کرنے والا شخص دوسری مرتبہ بھی ضرور استعمال کرتا ہے جس کے بعد وہ اس قاتل کا شکار ہو کر آہستہ آہستہ موت کے موں میں چلا جاتا ہے گھٹکہ انتہائی گندی جگہ پر تیار کیا جاتا ہے سند کابینہ نے گھٹکے اور مین پوری پر پابندی آئیت کرتے ہوئے اس پر سختی سے عمل درامت کرانی کی ہدایت تو کر دی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نئے وزیر علی سند مراد علی شاہ کے اس اقتام سے یہ زہر قاتل عملاً بھی ختم ہوگا یا پھر پہلے کی طرح اس کی فروغ پولیس کی سرپرستی میں جاری رہے گی رزن کراجی میں مو کی موزی بیماری کا سبب بننے والے گھٹکے باوہ اور مین پوری کی کھلے آم تیاری اور فروغ کا سلسلہ جاری ہے سندھ حکومت کے جانب سے گھٹکے پر پابندی اور قوانیت پر عمل درامت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت گھٹکے کو تیار اور فروغ کرنے والوں کے خلاف سخت کا روایہ کی جائے گی راشد خان وقت نیوز کے نمائندہ رنچوڑ لائن کے علاقے میں موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے راشد رنچوڑ لائن وہ علاقہ کہلاتا ہے جہاں پر بڑی تعداد بھی یہ اشکیہ تیار کی جاتی ہیں گھٹکا ہو پان ہو سپاری ہو چھالیا یہ چیزیں یہاں پر تیار کی جاتی ہیں یہاں پر ابھی تک قانون سازی کے باوجود بھی کوئی اقدامات نہیں دیکھے آپ نے جی بلکل دیکھیں سندھ حکومت کی جانب سے گھٹکے ماوے جی ایم سیٹے اور اس طرح کی جو دیگر نشاہ نشاہور چیزیں ہیں جو کہ بالخصوص نوجوان استعمال کرتے ہیں سٹوڈنٹ استعمال کرتے ہیں اس پر پابندی اور قانون پر عمل درامت کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن یہ فیصلہ بہت دیر میں کیا گیا ہے اور شہر کراچی میں ہر جگہ ہر روڈ پر ہمیں یہ گھٹکا ماوہ سٹی جیم یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہے اور یہ آسانی سے دستیابیں اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ ایک ماوہ ہے جو کہ گولی مار ماوہ ماجو ماوہ ڈان ماوہ کے نام سے مشہور ہے اور یہ دس روپے کا ملتا ہے اور اس کے جو تیاری کی چیزیں ہیں جس میں چونہ کتہ اور سپاری وغیرہ یہ سب تمام آسانی سے دستیابیں جوڑیا بازار لیاکت آباد اور دیگر جو مارکیٹے ہیں وہاں پر یہ آسانی سے دستیابیں اس سے کئی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں لیکن یہ آسانی سے دستیابیں اس کے علاوہ جو ہے دیگر جو چیزیں ہیں گھٹکے جسے کہتے ہیں وہ بھی آسانی سے دستیابیں یہ وہ گھٹکہ ہے جو کہ آہ بہت آسانی سے دستیابیں اس کی استعمال کی ایشیاں بھی آسانی سے دستیابیں ہر گلی میں آہ اس کے کارخانے بنے ہوئے اور اس سے کروڑوں روپے کمایا بھی جاتا ہے اور وہ کروڑوں روپے پولیس کو بھی جاتا ہے اور منتخب لوگوں کو بھی جاتا ہے جو کراچی کے ہیں لیکن حکومت ہے اس طرح توجہ نہیں دے رہی لیکن اب کہا گیا ہے کہ اس پر توجہ دی جائے گی آپ پابندی ہوگی تو حکومت اس سلسلے میں ایکٹیو نظر آ رہی ہے کنالا کرے یہ ایکٹیونس جو ہے مکمل ہو کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کاربائی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ان چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ دوبارہ سے بکنے شروع ہو جاتی ہے اپ ڈیٹ کرنے کا راشد خان سندھ حکومت کے جانب سے پابندی لگائی گئی ہے گھٹکے پر سندھ کابینہ نے گھٹکے مین پوری اور پر پابندی لگانے کے بعد سختی سے اس پر عمل درامت کی بھی ہدایات جاری کی ہیں لیکن شہر قائد میں مو کے امراض کا سبب بننے والے یہ گھٹکے اور مین پوری کی فروغ تحال جاری ہے مزید تفصیلات اس حوالے سے جانے گے مونس سرات سے مونس سرات بتائیے گا پابندی کے حکمات تو سادر کا دیئے گئے لیکن فروغ سلسلہ جاری ہے فروغ کا یہ کیا وجہ ہے ابھی تک اس پر پابندی کے حکمات سادر کیوں نہیں کیے گئے آجی بالکل آپ کو بتاؤں کہ سندھ کابینہ کے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ تو کیا گیا ہے کہ شہر قائد میں جو گھٹکے مین پوری اور محوے سمیج جو اس طرح کی مدیر سہت اشیہ ہیں ان کی فروغ پر جو ہے فل فور پابندی آئیت کی جائے اور اس کو جو ہے وہ پابندی کو جو ہے وہ سختی سے عمل درامت کرایا جائے وزیرال حسیند کی جانب سے ایسے حکمات دیئے گئے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ شہر قائد میں جا بجا دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو مختلف پان کی دکانے ہیں جہاں تک کے چھوٹے چھوٹے کیبنز جو ہیں وہاں پر بھی یہ مدیر سہت اشیہ جو ہے وہ بہ آسانی دستیاب ہیں اور اس وقت بھی اس کی فروغ جو ہے وہ کھلے عام جاری ہے شہر قائد میں جا بجا مختلف سڑکوں پر مختلف شانہوں پر گلیوں کے محلوں میں اور چورہوں پر جو پان کی چھوٹے چھوٹے کیبنز لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کی گھٹکا مین پوری اور اس طرح کی ماوہ سمیت جو مختلف اشیہ ہیں مدیر سہت اشیہ وہ خاص طور پر نوجوان استعمال کر رہے ہیں اور یہ اشیہ جو ہے بہ آسانی دستیاب ہیں جبکہ دوسری جانب جو اس حوالے سے جو پان کی دکان والے جو حضرات ہیں جو مالکان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پیچھے سے ہمارے پاس یہ سپلائے نہیں آئے گی اور ہم سے جو ہے وہ آگے کے جانب کسٹمر کی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو ہم اس کی فروغ جو ہے وہ بند کر دیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ مجبوری میں ہم جو ہے یہ اشیہ فروغ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے اور ان اشیہ کا مطالبہ کرتی ہے اس لیے کسٹمر ڈیمانڈ کو جو ہے وہ مدد نظر رکھتے ہوئے تمام ترچیدیں فروغ کرنی پڑتی ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ساتھ ساتھ کہ سندھ پولیس جو ہے وہ اس حوالے سے اگر عمل درامت کو یقینی بنائے اور خاص طور پر ان کارخانوں میں ان فیکٹریوں میں جہاں پر یہ مدیر سہت اشیہ تیار ہو رہی ہیں اگر ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے تو صحیح معینوں میں اس پابندی پر جو ہے وہ عمل درامت کرایا جا سکے گا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بڑی تعداد میں شہر قائد میں جا بجا یہ تو عمام تر مدیر سہت اشیہ جو ہے وہ جا بجا فروغ تو رہی ہیں جس کی ویسے عمام کی صحت کو جو ہے وہ شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں شکریہ آپ کا عمام نے سبڈیٹ کر رہے تھے ناظرین مو کی موزی بیماریوں کا سبب بننے والے گھٹ کے ماوہ مین پوری کی کھلیام تیاری اور فروغ کا سلسلہ تو جاری ہے صرف یہ سن تک محدود نہیں ہے یہ معاملہ پجاب میں بھی پھیلتا جا رہا ہے اور قوانین موجود ہیں لیکن قوانین پر عمل درامت نہیں ہو رہا اور اگر ان سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی بات کی جائے خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کس کس قسم کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے بات کرنے کے لیمار ساتھ سٹوڈیوز میں ڈاکٹر ندیم زیاد صاحب موجود ہیں آپ کینسر سپیشلسٹ ہیں شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے ہمارے نیو سٹوڈیو میں آج ڈاکٹر صاحب ہمارا مقصد آپ کو زہمت دینے کا یہ ہے کہ ہم لوگوں میں کچھ آگاہی پیدا کرسکیں اس موزی مرز کے حوالے سے کینسر جو کی بزاتے خود ایک بہت خطرناک بیماری ہے اور مو کے کینسر میں مقتلا ہو جاتے ہیں گھٹ کا استعمال کرنے والے لوگ یہ بتائیے یہ کینسر صرف مو تک محدود رہتا ہے یا پھر پوری باڈی میں یہ ٹرانسر ہو جاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو مو کی اور گلے کی بیماری ہیں وہ اس میں ہونڈ شامل ہیں زبان شامل ہے اور ہمارے جو یہ مسوڑے ہیں یہ جی شامل ہے اور تالو شامل ہے اور گلے کا اوپر کا حصے تک شامل ہے اور اگر شروع کی سٹیج میں پیشنٹ ہو تو یہ صرف مو کے جو حصے میں نے بتایا ہے وہاں تک محدود ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ بھیل جاتا ہے اور یہ جگر میں جا سکتا ہے فیپڑوں میں جا سکتا ہے باڈی کے اور کسی بھی اس سے بھی جا سکتا ہے جس کو پھر ہم سٹیج فور کہتے ہیں بدقسمت سے یہ ہے کہ تقریباً دو ہزار بارہ کا میں سٹیٹیکل ڈیٹا پاکستان کا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ایک لاکھ اٹھالیس ہزار نیو کینسر پیشنٹ انڈرول ہو جاتے ہیں ہر سال اور یہ تعداد بدقسمت سے بڑھتی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو مو کا اور گلے کا کینسر ہے اس کی پانچ بھی نمبر پڑھاتا ہے اور ہمارے ملک میں اور ہمارے پوسی ملک کے اندر اس کا نمبر تیسرا ہے اور بعض جگہ پر اس کا نمبر دوسرے پر آ رہا ہے کینسر پریس کے بعد دو ریشو آپ بتا رہے ہیں جو فیکٹس فگرز آپ بتا رہے ہیں یقیناً یہ پہلا دینے والے ہیں جس زیادہ تیزی کے ساتھ اس میں لوگ کینسر کے مرز میں مقتلہ ہو رہے ہیں دوکس سب آپ یہ بتائیے کہ ہمارا مقصد ہے لوگوں کو آگاہی دینے کا اور جس طرح سے آپ نے فگرز بتایا ہے بڑا زبردست آپ نے فیکٹس بھی بتایا ہے لوگ یقیناً خوفزدہ بھی ہوں گے یہ باتیں سن کے کہ کتنا خطرناک ہے بیماریوں کی نویت کے حوالے سے بتائیے جو آپ نے بتایا زبان گلا اور اس کے علاوہ کیا یہ کینسر پوری بوڈی میں اگر آپ بتا سکیں کیا ٹرانسر ہو سکتا ہے جی بلکل ہو سکتا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ جب اس کی کچھ علامت ہوتی ہیں اور کیونکہ ہمارے ہاں پراپر سیکریڈنگ پروگرام نہیں ہے اگر اس کی سیکریڈنگ کی جائے تو یہ شروع کی سٹیج میں ہی پکڑا جا سکتا ہے اور اس میں خوشخبری کی بھی یہ ہے کہ کینسر ہونے کے باوجود اگر یہ شروع کی سٹیج میں ہی پکڑا جائے تو یہ کیوریبل ہے کیوریبل سے مراد یہ ہے کہ شافی علاج ہے سو فیصد یہ ٹھیک ہو جاتا ہے مختلف سرجری کے بعد ریڈیشن کے بعد اور علاج کے بعد دوکس اب ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہے ایک اور سوال کا آپ اگر ہمیں جواب دے سکیں ہمارا بھی نالج بڑے گا اور لوگ بھی یقیناً آگاہی آسل کریں گے یہ بتا دیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نشے کی لط جسے کہتنے لگ جاتی ہے اور گھٹکے کے بغیر پان کے بغیر سگریٹ کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہو پاتا تو ان کو اس نشے سے یہ بھی ایک نشے ہے گھٹکا بھی اسے ہٹایا کس طریقے سے جا سکتا ہے اس میں کچھ ہم لوگوں کا کچھ ذمہ داری ہے کچھ جو ہمارے سماجی لوگ ہیں اس طرح ہے کہ اس کی بیسیکلی اتنا سستہ ہے اور اس کی اویبلیٹی اتنی آسان ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سو بیس زیادہ برینڈ ہے جو گھٹکے بیچ رہے ہیں اور چھالیا نسوار گھٹکا اور یہ جو سموکلیس ٹوبیکو ہے یہ بہت نئے چیزیں اس کی سپلائی جہاں سے یہ آ رہا ہے جہاں سے بن رہا ہے اس کو اگر روکا جائے اویرنیس دی جائے اور بچوں میں خاص طور پر سکول میں اندویجن کی بات میں کر رہا تھا اگر کوئی اس گھٹکے کا عادی ہے عادت ہے اسے اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو کیا بہ آسانی چھوڑ سکتا ہے وہ جی بالکل چھوڑ سکتا ہے یہ اس طرح کا نشہ نہیں ہے جس طرح کے ہیروین کا چرز کا مورفین کا یا دوسرے نشہ ہیں یہ نشہ چھوڑا جا سکتا ہے اس سے یہ ڈاکٹر ندیم زیہ صاحب کینسر کے سپیشٹ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود تھے آپ نے تفصیلاً محدود وقت میں آگاہی دی ہمارے ناظرین کو واضح ہوا جس طریقے سے جتنا خطرناک مرض ہے اور کینسر یقیناً بزاتے خود ایک خطرناک بیماری کا نام ہے لیکن کس طریقے سے یہ پروان چڑھتا ہے